اسلام علیکم ڈی ایس ٹوڈینٹس سوفلی آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج ہم نے ایک بہت ہی ایزی اور بہت ہی سیمپل سی ٹوپک پڑھنا ہے جس کا نام ہے ٹرانسپورٹ آف اکسیجن جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہیمو گلوبن تو اس کا فرس پوائنٹ یہ ہے کہ ان ہیومن بینگز داریسپاریٹی پیگمٹ اس ہیمو گلوبن تو ہیومن بینگز میں جو ریسپاریٹی پیگمٹ ہے وہ ہیمو گلوبن ہوتا ہے اس کا سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ریڈ بلڈ کارپیو سلز تو یہ ریڈ بلڈ کارپیو سلز پہ کنٹین ہوتی ہے اور ریڈ بلڈ کارپیو سلز کو ہم آر بی سی بھی کہتے ہیں اس کا تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہیمو گلوبن کمبائنز وید اکسیجن جو ہیمو گلوبن ہے وہ اکسیجن کے ساتھ کمبائن ہوتی ہیں اور جب یہ ہیمو گلوبن اکسیجن کے ساتھ کمبائن کرتی ہے تو اکسی ہیمو گلوبن بنتا ہے جس کا کلر برائٹ ریٹ ہوتا ہے اس کا لاس پوائنٹ یہ ہے کہ ہیمو گلوبن ایکس ایز اکسیجن کیریر جو ہیمو گلوبن ہے وہ اکسیجن کو کیری کرتی ہے لاسٹ میں ہمارے پاس ہے ریاکشن جس میں ایچ بی مطلب کی ہیمو گلوبن ہے وہ اکسیجن کے ساتھ کمبائن ہوتی ہے اور اس سے بن جاتا اکسی ہیمو گلوبن مطلب کی ایچ بی اوٹو یہ سارا پروسیس لنگز کی اندر ہوتا ہے سٹوڈنٹس یہ بہت تی وی آئی پر شورٹ کوشن ہے تو آپ کو آپ کے پیپرز میں ہتا ہے کہ ہیمو گلوبن کیا ہوتا ہے تو آپ نے ہیمو گلوبن کے چار پوائنٹ سکھنے اور ساتھ اس کا ریاکشن لکھنا ہے یہاں پر سٹوڈنٹس آپ ایک اوٹ چیز یٹ کر لیں کہ ہیمو گلوبن کا جو اکسیجن کے ساتھ ریاکشن ہوتا ہے اس ریاکشن کو ایک انظام فیسلیٹیٹ کرتا ہے مطلب کہ کیٹیلائز کرتا ہے اور اس انظام کو ہم کاربونک انہائیڈریز کہتے ہیں اور جو کاربونک انہائیڈریز ہوتا ہے وہ آر بی سی میں پریزنٹ ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ ہمارا پر کاربونک انہائیڈریز ہے اس میں یہ ہے کہ کاربونک اینہائیڈریز انزائن پریزنٹ ان آر بی سی اور اس میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کاربونک اینہائیڈریز فیسیلیٹیٹ اور کیٹلائیز دیس ریاکشن مطلب کہ ہیمو گلوبن کے ریاکشن کو یہ کیٹلائیز کرتا ہے تو سٹوڈنٹس ہی بہت تی وی آئی پر شورٹ کوشن ہے تو آپ نے اس کو اچھے دیکھے سے یاد کرتا ہے آگے سٹوڈنٹس ہمارے پاس اوکسی ہیمو گلوبن انسٹیبل ہوتا ہے اب ہیمو گلوبن اوروکسیجن مطلب کی ٹوٹ جاتی ہے اب یہ کیوں ٹوٹتا ہے اس کی دو کنڈیشنز ہے اس پہلی کنڈیشن ہمارے پاس ہے ایٹ لو اکسیجن کنسنٹریشن اور دوسری ایٹ لو پریشن مطلب کہ جب اکسیجن کی جو کنسنٹریشن ہے وہ لو ہوگی اور پریشن بھی لو ہوگا تو تب کیا ہوگا کہ جو اکسی ہیمو گلوبن ہے وہ ڈسوسییٹ ہو جائے گا ہیمو گلوبن میں اور اکسیجن میں تو سٹوڈنٹس آپ نے اس چیز کو یارکنا ہے کہ جب اکسیجن کی کنسنٹریشن کم ہوگی اور پریشن کم ہوگا تو جو ہمارے پاس اکسیجن ہے وہ ہیمو گلوبن کے ساتھ بائنڈ نہیں ہوگا اور جو اکسی ہیمو گلوبن ہے وہ ہیمو گلوبن اور اکسیجن میں ٹوٹ جائے گا آگے ہمارے پاس ہے فیکٹرز فور بائنڈنگ اوف ایچ بی وید اکسیجن مطلب کہ ہم نے ان فیکٹرز میں یہ دیکھنا ہے کہ ہیمو گلوبن کب و اکسیجن کے ساتھ بائنڈ ہو تو کب Oxygen کو ریلیز ہمارے پاس ہے 21 10 ماری مقافی مرکری harder تو اس میں یہ innerlDS 20 m ملو فر ہنڈرڈ ایمیل اف بلڈ مطلب کہ جب ہمارے پاس مرکری پریشر وان ٹونٹی ہوگا تو کیا ہوگا کہ جو وان ہنڈی ایمیل بلڈ ہے اس کے اندر جو اکسیجن کی اماؤنٹ ہے وہ ٹونٹی ایمیل ہوگی اس سے کیا ہوگا دا ہیمو گلومن ساتھ ہنڈر پرسینٹ سیچوریشن تو اکسیجن کی ہیمو گلومن کے ساتھ جو سیچوریشن ہوگی وہ ہنڈر پرسینٹ ہوگی مطلب کہ یہاں پہ جب پریشن ہمارے پاس 120 ہوگا اور جو اکسیجن کی اماؤنٹ ہے وہ 20 ہوگی تو جو اکسیجن ہے وہ ہیمو گلوبن کے ساتھ بائنڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ سٹوڈنس پریشن زیادہ تھا اسی وجہ سے جو اکسیجن ہے وہ ہیمو گلوبن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی اور جب جو مرکری پریشن ہے وہ 120 سے کم ہو جائے گا مطلب کہ 1 فک ہو جائے گا تو کیا ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ at 115 mm per mercury contain 19.6 ml of O2 per 100 ml of blood مطلب کہ جب مرکری پریشن 115 ہوگا تو جو ہمارے پاس 100 ml blood ہوگا اس کے اندر جو اکسیجن کی اماؤنٹ ہے وہ 19.6 ml ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ دا ہیمو گلوبن is 98% saturation تو اکسیجن کی جو ہیمو گلوبن کے ساتھ saturation ہوگی وہ 98% ہے مطلب کہ جو اکسیجن ہے وہ ہیمو گلوبن کے ساتھ بائنڈ کرے گی ٹھیک ہے سٹوڈنس تو یہاں پہ جو مرکری پریشن تھا اکسیجن تھا یہ دونوں چیزیں ہی زیادہ تھی اسی وجہ سے جو اکسیجن ہے وہ ہیمو گلوبن کے ساتھ بائنڈ ہوگی لانسٹ میں ہمارے پاس ہے ٹیشو لیول تو سٹوڈنس کیا ہوتا ہے ٹیشو لیول پہ جو اکسیجن کی saturation ہے وہ کم ہوتی ہے کیوں کم ہوتی ہے کیونکہ ٹیشو لیول پہ جو اکسیجن ہے وہ استعمال ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایک ٹیشو لیول دا اکسیجن saturation of ہیمو گلوبن decreases very sharply تو ٹیشو لیول پہ جو اکسیجن کی saturation ہوتی ہیمو گلوبن کے ساتھ وہ بہت ہی جلدی کم ہو جاتی ہے بیلو سکسری ایم ایم پر مرکری تو اس میں ٹیشو لیول پہ جو ہمارے پاس مرکری پریشر ہے وہ سکسری ایم ایم سے بھی کم ہوتا ہے تو جب سٹوڈنس آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے پاس جو مرکری پریشر ہے وہ کم ہوگا اور اکسیجن ہے وہ کم ہوگی تو جو ہمارے پاس اکسیجن ہے وہ ہیمو گلوبن کے ساتھ بائن نہیں ہوگی اور جو ہمارے پاس اکسی ہیمو گلوبن ہے وہ ہیمو گلوبن میں اور اکسیجن میں ٹوٹ جائے گا تو اس کے result میں یہ ہے کہ this result in the liberation of auto from ہیمو گلوبن مطلب کہ جب ہمارے پاس پریشر کم ہوگا تو جو ہیمو گلوبن ہے وہ auto کو liberate کر دے گی مطلب کہ release کرنا شروع ہو جائے گی اگر یہ ہے کہ اکسی ہیمو گلوبن ریسوسیٹ ریپیڈلی اور جو اکسی ہیمو گلوبن ہے وہ جلدی سے ٹوٹ جائے گی کسمی ہیمو گلوبن میں اور اکسیجن میں تو سٹوڈنٹس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب ہمارے پاس پریشر کم ہوگا تو جو ہمارے پاس ہیمو گلوبن ہے وہ auto کو release کر دے گی اور جو اکسی ہیمو گلوبن ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا لیکن جب ہمارے پاس جو پریشر ہے وہ زیادہ ہوگا اور اکسیجن کے امونٹ زیادہ ہوگی تو جو ہمارے پاس اکسیجن ہے وہ ہیمو گلوبن کے ساتھ بائنڈ ہوگی اور جو اکسی ہیمو گلوبن ہے وہ بھی ٹوٹے گا نہیں سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس سیمپل سا ٹوپک تھا ٹرانسپورٹ آف اکسیجن انشاءاللہ ہم کل ٹرانسپورٹ آف اکسیجن کے تین فیکٹرز میں ہم ان کو کل سٹیڈی کریں گے اللہ حافظ